جوپ سے ریکارڈنگ ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سسکرائب کریں ساتھ ساتھ آل نوٹیفکشن کو پریس کریں اپنے موائل پر لیٹس جوپ پانے کے لیے ہلو دوستو کیسے ہو مجھے میتی کیاپ سے بسی ہوگی اور میں بسی ہوں آج جو ہمارے پاس میں ریکوارمنٹ ہے کافی بہتری ریکوارمنٹ ہے اور یہ جو ہے میں آپ کو بتا دوں فری ریکوارمنٹ ہے اس میں کوئی آپ کا خرچہ نہیں آئے گا لیکن جو ہے آفیس چارج وغیرہ یہ ساری چیز آپ کو خرچہ دینا پڑے گا تو اس کا جو خرچہ آئے گا آپ کا زیادہ نہیں آئے گا لگ بہت پندرہ ہزار کے پھر میں جو ہے یہ پورا خرچہ آپ کا ہو جائے گا اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کسی کو بھی آپ کو پہلے پیمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ کا کام ہونے کے بعد میں جب آپ کا ویزا آجائے چیک کیجئے اس کے بعد میں آپ کا ٹکٹ ہو جائے گا تب آپ کو پیمنٹ کرنا ہوگا یہ والا اس میں کیونکہ ویزا فری ہے تو آپ کو زیادہ سی بات ہے ویزا ٹکٹ ساری چیز مل جائے گا اس کے بعد میں چیک کرو گا نکل جائیے تو آگے کا کہیں سے کہیں سے پرسکتا جائے اور کس طرح آپ کو اپلائی کرنا ہے وہ پوری ٹیلز میں آپ کو دیتے تھا ہوں اور جن کے پاس میں اپلائی کرنا ہے ان کا نمبر میں نیچے دے دوں گا اور ان کا فوٹو بھی میں اٹیچ کر دوں گا اس ویڈیو کے اندر کیا وائی کن کے پاس میں آپ کو اپلائی کرنا ہے اور کن سے بات کرنی ہے ٹھیک ہے لگ بھائی دو تین نمبر ہے ان کے میں آپ کو نیچے ڈیسکریشن میں نہ دے دوں گا وہ نمبر آپ چیک کر سکتے ہیں اور پوری انفرمیشن زیادہ انفرمیشن آپ چاہتے ہیں تو وہ ان سے لے سکتے ہیں اور جو اس میں فلائیٹ ہوگی آپ کی وہ وہاں سے ہوگی جو ائرپورٹ آپ کے پاس میں نزدیک ہوگا وہاں سے آپ کی فلائیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو چلیے پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار ہے تو بلیز میری آپ سے ریکویشٹ ہے کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ پہلے آئیکن کو پریز کر دیں تاکہ انہیں فیچرز میں جب سریک آڈیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹفکیشن مل جائے اور آپ اس کا لاب لے پائیں تو چلیے پھر ویڈیو کو لائک کر دیا ہو تو شروع کرتے ہیں دوستو آج جو ہمارے پاس میں ریکوارمنٹ ہے یہ اس میں ہم جو بات کریں گے وہ صرف اونلی فیمیل کے لیے ہیں اگر کوئی بھی فیمیل باہر جانا چاہتی ہیں تو وہ اس ویڈیو کو دیکھ سکتی ہیں اور یہ جو کام رہے گا آپ کا قطر کا اور رومان کرے گا دو جگہ کا کام ہے اور اس میں جو چاہیے وہ گھر کے لیے نوکرانی چاہیے اور اگر آپ اس میں جانا چاہتی ہیں تو آپ ہمیں کونٹائٹ کر سکتی ہیں نیچے دے گئے نمبر پر کونٹائٹ کریں اور اس میں اومان کی میں بات کرتا ہوں اگر اومان میں آپ جانا چاہتی ہیں تو اگر فریشر ہیں تو فریشر کے لیے جو سیلی رہے گی وہ 90 سے 100 اومانی ریال رہے گی اگر آپ ریٹن ہیں پہلے چاہ چکی ہیں اور اس کے بعد میں جائیں گے تو آپ کی جو سیلی ہے وہ 120 اومانی ریال سیلی لگے گی یہ چیز کا دھیان رکھئے گا اور یہ جو کام ہے لگ پندرس ہے پچیس دن کے اندر آپ کا کام پورا کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اور اس میں آپ کو ڈوکمینٹ جو دینے ہیں آپ کو پاسپورٹ کا دونے سیڈ سکین پاسپورٹ سائز فوٹو وائٹ بیک گراؤنڈ میں اور آپ کو ایک فل سائز فوٹو دینا ہے ایج آپ کی اس میں 21 سے 45 سال تک چل جائے گی اس میں فل سائز فوٹو بھی اس میں ضرور دینا ہے یہ چیز کا آپ دھیان رکھئے گا اور بات کر لاتے ہیں دوسری جو ہمارے باس میں ہے وہ ہے قطر سے اگر آپ قطر کے لیے جانا چاہتی ہے تو اس میں اپلائے کر سکتی ہے یہ بھی اس میں بھی آپ کو ایک دو میں تو شاید بالکل فری ہے ہے کوئی بھی بھی اور کچھا کچھ بہر نہیں دینا ہے ایک دو دو complexities جان رکھئے گا اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اسمیں ابھی apply کر سکتی ہیں اس میں جو آپ کی ملے گی سے پہلی بار جا رہے ہیں تو آپ کو ہزارلی ملے گی ہزار 0L اپم کو ہزار ملے گی ہزار قطری ریال اور اس کے بعد میں آکر آپ پہلے جا چکے ہیں کوئی سی بھی گلف کنٹری ہے کہیں بھی تو اس کے بعد میں جائیں گے تو آپ کو ملے گی چودہ سو ریال سیل لے اس چیز کا دھیان رکھے گا اور آپ کو خانہ بنانا وغیرہ تو ساری چیز آتی ہوں گی آپ کو اچھے سے تو امید کرتا ہوں یہ پورے جو میں نے بتایا ہے آپ کو اگر آپ اس میں کسی بھی کٹیگری میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گا نمبر پر کونٹیٹ کر رہے ہیں ادھر انفرمیشن آپ ان سے لے سکتے ہیں اور ساری جانکاری آپ پہلے صحیح سے بات کر لیں اور اس کے بعد میں جب آپ کو لگتا ہے کہ ہاں ہمارا کام ہو جائے گا بلکل صحیح ہے جنوان چیز ہے ساری چیز ہے اور کسی کو بھی کوئی بھی پہلے رویہ دینے کی ضرورت نہیں ہے پہلے خود سٹیسپائز ہو جائیں ویزا آنے کے بعد میں ہاں ہمارا اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کسی بھی چیز کا کوئی بھی کوئی بھی بغیرہ کرنی ہے تو آپ کا کام ہونے کے بعد میں اگر ویزا آ جاتا تو میرے پاس بھی بھیج سکتے ہیں کبھی آپ کے جو ہے ویڈیو دیکھ کے ہم نے یہ کام کر آیا تھا ان سے کام کر آیا تو آپ مجھے بھیجیں میں چیک کر کے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا لیکن وہی لوگ بھیجیں جو میری ویڈیو دیکھ کے کام کام کراتے ہیں ٹھیک ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی لوگ بھیجے تو اتنا ٹیم بھی مشکل پڑ جاتا نکلنا باقی میں کئی لوگوں کو بہت سارے لوگوں کا چیک بھی کیوں انشاءاللہ لیکن ٹیم نہیں رہتا تو اس لیے نہیں کر پاؤں گا چیز کا دیانہ کیا تو یہ ریکوارمنٹ ہے اگر آپ اس میں بلائے کرنا چاہتے ہیں تو ضرور لیکن میں خاص کر کے آپ سے بولوں گا اگر آپ آپ کو بلیو ہے کہ ہاں ہمارا اس بندے سے کام کرائیں گے تو ہو جائے گا تب ہی آپ کام کے لیے ہاتھ ڈالیں دروائی کام کے لیے ہاتھ نہ ڈالیں بلکل بھی کیونکہ اگر آپ بات میں یہ نہیں ہے کہ اب بات میں کسی دوسرے کو ضمیدار ٹھرائے ایس چیز کے لیے کہ آپ کا ویڈیو دیکھا تھا آپ زمیدہ رہے ہیں ہمارا پیسہ ڈوبا آپ پیسہ دے ہو یہ کرو وہ کرو تو اچھیز کا میں زمیدہ نہیں ہوں میں ہر چیز ہر ویڈیو میں یہی چیز آپ سے بتا ہوں جہاں میں آپ لوگوں کو انفرمیشن دیتا ہوں کہ جو اچھے اچھے آفیس ہیں ان کا کام میں آپ کے سامنے لے کر آؤں اور ان کے کام کے بارے میں بتاؤں میں آپ کو اور جو ان کے پاس میں وغیرہ ہیں وہ ساری چیز میں آپ تک دکھاؤں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو اچھا لگتا ہے اپلائی کر سکتے ہیں اور ان سے جا کے بالکل فیس ٹو فیس مل کے بات بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کام کراتے ہیں تو اپنی چیز کا دھیان رکھئے گا لیکن کسی بھی کام کا اکر آپ کے ساتھ میں غلط چیز ہوتی ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے میں اپنی طرف سے فل کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں غلط نہیں ہوگا لیکن غلط ہوتا ہے تو اس کے ذنہ دار آپ خدر ہوں گے اور جو کام کر رہا بندب ہوگا ٹھیک ہے نہ کہ میں ذنہ دار ہوں اس کا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو پلیس اس ویڈیو کو آ کر شیئر کریں کہ کسی کا بھی بھلا ہو سکے جو فری میں جانے چاہتے ہیں ان کا بھلا ہو سکے کیونکہ بہت سارے لوگ کے پاس میں پیسہ نہیں ہوتا تو وہ باہر جانے کے لیے ترستے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئے گا تو آگے شیئر کریں اور ادھر انفرمیشن کے لیے آپ ہمیں کول بھی کر سکتے ہیں وارس اپ بھی کر سکتے ہیں جی ایسے چاہے آپ ہمیں کونٹیکٹ کر سکتے ہیں چلیے پھر ملکی کسی نیش ویڈیو میں بتا کے لیے آپ اپنا خیال لکھیں پیٹی فیم جو والا خیال لکھیں ٹیک کیا بائی بائی